آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں میں باغی ہوں اور خددار ہوں تو آپ سارے بھی خددار ہیں میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا کل وہ چور تھے ڈاکو تھے آج ایسے نہیں ہو سکتا نہیں مانیں گے جب آپ مانیں گے عمران خان کے سامنے بول رہے ہیں جب آپ لیں گے ہلو جی میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریعک کرنے والا ہوں تو آپ میں سے کسی نے مجھے بھیجا تھا انسٹرگرام پر ریاض خان نے کافی غصے میں سپیچ دے دیئے شاید کل یہ پرسوں کی بات ہے یہ تو اس سپیچ پر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے ہم اور اس کا پورا ٹائٹل جو ویڈیو مجھے بھیجا تھا انسٹرگرام پر آپ میں سے کسی نے تو اردو میں ہے لیکن میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں غدار ہوں مجھے اردو بہت دیر میں آز پڑھ ملتی ہے میں غدار ہوں دو جواب ایسے کر کے کچھ ٹائٹل ہیں دیکھتے ہیں کیا بولا ہے امران ریاض خان نے میں غدار ہوں ایسے کر کے کچھ ان پر الزام بھی لگے ہوں گے اس لئے بولا وہ انہیں گصے میں چلو اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ ویڈیو امران ریاض صاحب سینئر اینکر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں آکر اپنے حیالات کا ذہات کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام وقلہ کا اور جتنے بھی حاضرین وفل یہاں بیٹھے ہیں ان سب کا بہت شکریہ اس سے پہلے بھی وقلہ نے مجھے بلائے تھا لاہور میں میں حاضر ہو گیا تھا آخری اپشن آپ کے بعد عدالت کی یا وکیل کی ہوتی تو کم سے کم آپ لوگوں کو ناراض نہیں کیا جا سکتا جب بھی آپ پلائیں گے ہم آ جائیں گے خاص طور پر جب تک حالات ہماری فیور میں نہیں ہیں دب تک تو ضرور آئیں گے میرے لیے یہ کہانی شروع ہوتی ہے دس مارچ کو یہ ریجیم چینج آپریشن دس مارچ میں اس وقت کے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کو ملنے گیا تھا اس دن مجھے بتا چلا کہ ایک سائفر آیا ہے ستائیس تاریخ کو عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو بتایا تھا وہ لفافے والی بات مجھے اس کے بارے میں دس تاریخ کو پتا چلا تھا اور میں نے اس کے بارے میں ایک پروگرام بھی کیا تھا میں نے اس دن یہاں اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا رستے میں میں نے وہاں جاتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ غیرت گوارہ نہیں کرتے ہیں یعنی میرا مسئلہ مہنگائی تو ہو نہیں سکتا اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک کما لیتا ہوں میرے خیال میں مہنگی چیزیں بھی ہم کھا لیں گے ستر سال سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی بڑھتی چلی جا رہی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ آپ کی مہنگائی نیچے جا رہی اوپر جا رہی پھر بھی جی رہے ہیں لیکن گلے میں ایک پٹے کے ساتھ یار مہنگائی کی تو عادت ہوگی پٹہ تو نکال لو نکال لو پٹہ اس دن میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا اپنے میڈیا میں جو سرنڈر کرے گا آخری آدمی مجھے لگا کہ بطور پاکستانی یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ایک آدمی بیٹھے یا ایک ملک وہ فیصلہ کرے کہ میرے ملک میں کون حکومت کرے گا اور کون نہیں کرے گا نہیں ہو سکتا آپ فیصلہ کریں گے آپ فیصلہ کریں گے میں کروں گا میرا ملک ہے میں وہاں سے کچھ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرے گا تو میری قیلت تو گوارہ نہیں کرتی نا میرا دل نہیں مانتا خان صاحب ہمارے گھروں میں جن کا دل نہیں مانتا نا ان کے گھروں میں بجلی کے بلوں سے زیادہ ایف آئی اے نے ٹانگی ہوئی ہیں اس وقت وہ سمیہ ابراہیم ایک درجن ایف آئی اے رہی در ہیں عرشت شریف سابر شاکر درجنوں کے حساب سے ایف آئی اے نے دے رہے ہیں لیکن پھر بھی دل نہیں مانتا تک اپنے سارے لوگوں کو اور پوچھو کیا ہم غلط بات کر رہے ہیں آج پرائیمری کا بچہ سوال پوچھتا ہے پرائیمری کا بچہ باہر نکل کے دیکھو انسانوں کا بجوٹ سوال بنا ہوا ہے دیکھو ان کو بائیس کروڑ سوال آپ کے سامنے کھڑیں دو جواب یہ ہی کہا تھا میں نے دو دن پہلے میرے اوپر جواب دینے کے بجائے چھے برچے ہوگئے ایک رات کے اندر لیکن جواب تو دینا پڑے گا جواب مانگیں گے جواب مانگے جا رہا ہے تو جواب لیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا یہ سارے چور ہیں تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکوں ہیں تم نے مجھے ثبوت دیئے تھے مجھے ویڈیوز دکھائی تھی میں کھا ہوں مجھے ان کی انویسٹیگیشنز کی ویڈیو دکھائی ہیں مہد بھائی دیکھا ہے نا پڑھئی ہیں اپنے فائلیں آپ نے بھی پڑھئی ہیں ہمیں فائلیں انہوں نے پڑھائی ہیں ہمیں ویڈیوز دکھائی ہیں ہمیں آفیسرز ملوائے ہیں ہمیں انہوں نے بولا چور ہے لٹے رہے ڈاکو ہے تیرا ملک کھا جائے گا میں نے گھڑ گیا میں نے کہا نہیں کھانے دوں گا میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا مجھے آپ نے لڑنے کے لئے کہا میں اپنی مرضی سے لڑنے کے لئے آیا میں نے پہلے اپنے آپ کو قائل کیا کہ میں لڑوں گا اس لڑائی کو آپ اس لڑائی کو چھوڑ کر چلا گئے ادوری چھوڑ دیا آپ نے لڑائی کل وہ چور تھے ڈاکو تھے آج ایسے نہیں ہو سکتا نہیں مانیں گے دل نہیں مانتا جواب دے نہ پڑے گا جواب مانگیں گے سوال کریں گے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں خوش ہو گئے ہوں گے امران خانسو آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں یہ پہاڑوں سے اتر کے نہیں آئے یہ کوئی مولوی نہیں ہے یہ کوئی پسا ہوا تب کبھی نہیں ہے یہ پاکستان کی میڈل کلاس میڈل کلاس پاکستان کو چلانے والے لوگ سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں یہ جواب مانگتے ہیں جواب دینا پڑے گا آپ لڑائی چھوڑ کر گئے ہیں میں کیوں چھوڑوں میری لڑائیاں میں لڑوں گا یا ہار گیا ہوں گا یا جیت کراؤں گا لڑائی پوری لڑوں گا آیا کبھال ہے بھائی یہ بندہ ہمارا ہمارا سلیبس ہی مکمل نہیں ہو رہا ستر سال ہمیں پڑھایا کہ یہ ایسے ہے اللہ اللہ کر کے نلائق لوگ ہیں ہم نے اللہ اللہ کر کے وہ سبق یاد کیا اس سلیبس بدل دیا اب کہتے ہیں ایسے نہیں ہے وہ ایسے ہے یار کوئی ایک سلیبس بنا دو ایک پرکلم رکھ لو اس ملک کا ملک چل جائے ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کوئی چپٹر نیا شامل کر دیتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ غدار تھا اب وہ حبل مدر ہے اب تم غدار ہو ایدھر تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم کوئی ایف آئی آر دے دو قتل کی دے دو ڈکیتی کی دے دو غداری کی تو نہ دو غداری کی ایف آئی آر غدار ہیں ہم بولو غدار ہیں بلاو پنچائت بٹھاؤ کوئی جرگہ کرو فیصلہ ہم غدار ہیں نہیں ہیں پاکستان پاکستان دینکیو باری مچ شنل ہی ہو گئے لاسٹ میں اور سچ میں گرداری کا ٹیگ اگر جب آپ کے اوپر کوئی لگا دیتا ہے کیسا بھی انسان ہو کتنا ہی آپ کو فرق نہ پڑ رہا ہو وہ آپ کو گردار بولتا ہے تو آپ کو فرق پڑ جاتا ہے برا لگتا ہے جس دیش کے لیے جس کلٹری کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہو اس کے ہی لوگ یا پھر وہیں پر کوئی بھی آپ کو ایسا کچھ بول دیتا ہے تو سچ میں یہاں چوڑ لگتی ہے کہہ رہے ہیں مرڈر کا چارج لگا دو اور کچھ بھی مقدمہ لگا دو کچھ بھی چارج لگا دو لیکن گرداری کا ٹیگ تو نہ لگاؤ اور یہ بات سچ ہے بہت ہی تگڑی بہت ہی آواز بیٹ رہی تھی ان کی لیکن ہاں سپیچ دے رہے تھے اور کیوں ساتھ دیا کس لیے دیا کیا دیکھ کر دیا وہ بھی بتا رہے تھے کہ میں ایسے ہی نہیں آیا جاؤں گا اپنی مرضی سے آیا ہوں اپنی مرضی سے اس فیلڈ میں سو وہ کام میں خود کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا ویسا بول رہے تھے تگڑی سپیچ دے دی یار انہوں نے سچ میں یار عمران خان کو تو خوش کر رہی کر رہا ہے انہوں نے لیکن ہاں ان کے بولوں میں وزن تو تھا وہ نظر آ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا وزن جو ان کے بولوں کے اندر تھا جو ان کے جذبات نکل کر آ رہے تھے نا وہ کلیرلی یہاں پر پہنچ رہے تھے کہ ہاں یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں کس چیز میں بولنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے اوپر انکوائری کروائی ان سے کروائی ان کے ٹائم میں کروائی کہ یہ وہ غدار ہے یہ ہے وہ ہے اور وہی چیز اب ہو رہی ہے اب تو بول رہے ہیں کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے یہ جو بھی چینج وینج ہوا ہے کس لیے ہوا ہے کیوں ہوا ہے سب کو پتا ہے اور وہی ٹاپک پر ایف آئی آر مطلب جو آواز اٹھا رہا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر سچ میں یار انہوں نے ایسی ایسی باتیں کھول کر رکھی ہیں ایسی ایسی باتیں فائل پڑھی ہے یا پھر جو بھی ڈوکومنٹس ہیں وہ ساری فائلز پڑھی ہیں سو وہ سب کو جنہوں نے نکل کر رکھا پورے دل سے رکھا گھڑے گھڑ دینے والی بھاری بھرکم سپیچ تھی غصے والی سپیچ تھی اور سچ میں یار کتنا ہی چھوٹا آدمی سہی کتنا ہی بڑا امیر آدمی سہی برا لگے گا اگر اس کو ٹیگ یہ لگا دیا جائے گا کہ تُو گردار ہے سو اس ویڈیو میں یہی اینڈ کرتے ہیں لائک کرتے جانا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بای بای دیکل سنگم آف